بھارت کے تاریخ کے پہلے چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت جو کہ سابق آرمی چیف تھے وہ اپنی اہلیہ اور عملے کے دیگر ارکان کے ساتھ جا رہے تھے ہیلیکاپٹر پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حادثے کا شکار ہوا جس میں تمام لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اب غلامت صاحب کئی چیزیں اس میں نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ بڑی کانٹروورشل شخصیت تھے انتہا پسندی نظر آتی تھی ندر موڈی کی ٹیم کا خاص حصہ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگست کا جو معاملہ ہوا اس میں بھی پیش پیش اور سرجکل سٹائک کا بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ سارا ڈراما وغیرہ اس میں بھی یہ آگے آگے نظر آتے ہیں تو یہ موڈی کو اتنے پسند ہے کہ پھر اس کے بعد تاریخ میں پہلی دفاع ان کے لئے ایک عوضہ کریئٹ کیا گیا اور اس کے بعد یہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ الہدگی پسند تنظیمیں چل رہی ہیں بھارت میں اور وہ بھی ہو سکتا ہے پھر کوئی آرمی کے اندر سے کسی نے بتایا تو ہوگا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ خوش نہیں تھے ان سے ایک تو انتہا پسندی پھر ہم بھارت میں پورے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو یہ اس سوچ کے لوگ تھے جس طرح مردی کو دیکھتے ہیں امید شاہ وزیرا داخلہ اور بیپن رابط پی اور عجید دوول جو ان کے نیشنل سکریورٹی کے ایڈوائزر ہیں یہ سب لگے چار کا ایک ہی سوچ تھی جس طرح سے یہ پورا ملک چلا رہے ہیں جی بالکل آپ کی بات درست ہے افسوسناک واقعہ ہے لیکن اگر ہم اس کو سٹرٹیجیکلی اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ واقعہ اس طرح کا واقعہ ہونا یہ without any conspiracy یہ possible نہیں ہوتا کیونکہ وی وی آئی پی فلائٹ ہوتی ہے اور اس کو آپ جانتے ہیں کہ سیکیور بھی کیا ہوا ہوتا ہے اور مومنٹ بھی رسٹکٹڈ ہوتی ہے اور اس میں سیکریسی بھی پوری طرح سے رکھی جاتی ہے تو یہ سیکیورٹی فیلئر ہے اور فیلحال تو ظاہر ہے کہ انجہانی بیپد راوت سمیت گیارہ افراد کی جو ہیں وہ لکمہ اجل بننے کی اطلاعات ہیں کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں اس میں ان کی انڈین ائر فورس نے بھی اس کو کنفرم کیا لیکن جو کانسپیریسیز جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر خطے کے امن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا جو پیریڈ تھا بطور آرمی چیف یہ آپ کس کو بہترین کنٹروورشل پیریڈ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے موڈی سرکار کے ساتھ مل کے ایک ایسا انیکسس ترتیب دیا تھا جس طرح سے آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤڈ کہ جی وہ عجید دوول تھے اور بیپن راوت اور موڈی تو انہوں نے مل کے ایک جو ایک کالا چہرہ تھا بھارت کا جو سیکولر چہرہ تھا اس کے اوپر انہوں نے سب نے مل کے برپور کالک ملنے کی کوشش کی اور جس طرح کی سٹیٹیجز انہوں نے بنائی وہ آپ جانتے ہیں کہ خطے کے پاکستان کو تو وہ ازلی دشمن سمجھتے ہیں لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کے دور میں جو چھوٹے چھوٹے ملک بھی تھے ساتھ نپال کو دیکھ لیں یا آپ پنگلہ دیش کو دیکھ لیں یا آپ چین کو دیکھ لیں بڑا ملک ہے تو کہیں پہ بھی کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی پولیسی جو ہے ان کے ازائم کوئی امن پسند ازائم تھے تو یہ ایک رجیم جس کا خاتمہ آج ہوا یہ بالکل ایک ایسی رجیم تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ پورے خطے میں امن ہو اور پاکستان کے اندر استحکام ہو افغانستان کے اندر جو پولیسیز بنائی گئیں وہ انہی کی پولیسیز بنی ہوئی تھیں بیپن راوت کی اور عجید دوول کی اور موڈی سرکار کی تو یہ ساری چیزیں یہ تقاضہ کرتی ہیں کہ کیونکہ جب ان کے لیے سپیشل ایک عہدہ ترتیب دیا گیا حالانکہ کانگریس نے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے یہ بالکل برملہ کہا تھا کہ یہ ایک نیکسز ہے موڈی سرکار کا اور بیپن راوت کا جو پاکستان کے ساتھ رویہ رکھا گیا جس طرح سے پانچ اگرس دوزر انیس کی تو بہت الگ ہے جو مختلف واقعات ہوئے جس میں آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر واقعات بھی شامل ہیں اور دیگر کئی ایسے دہشہ گردی کے واقعات وہاں پہ ہوئے لیکن اس کو جوڑ دیا گیا پاکستان کے ساتھ جبکہ پاکستان کا کوئی دور دور سے بھی واسطہ نہیں تھا ایسے کسی معاملے کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں جب اس طرح سے کھٹی کی جا رہی ہیں تو وہاں پہ فورسز میں بھی یہ بے چینی پائی جاتی تھی کہ یہ ان کو ان سب کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد پہلے تو ان کو ریٹائرمنٹ ان کو فردر ایکسٹینشن دینے کی بات کی جا رہی تھی لیکن بعد ازاں ان کو چیف آف ڈیفینس سٹاف جو ہے وہ بنا دیا گیا تو تمام لوگوں کو ایک پرائیوٹ بندے کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے بہت سی پولیس میں اب داختہ جس طرح سے واقعہ ہوا وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کو ہزاروں فوجی لگانے پڑے ہیں وہاں بھی ان کی فوج خوش نہیں ہوتی کہ اتنی سردی ہے اتنی عرصے سے معاملہ چین کے ساتھ وہ نہیں حل ہو پا رہا وہاں پر ان کو مبلائزیشن کرنی پڑی ہے جو موجود آرمی چیف ہے وہ بھی اس پر خوش نہیں ہے کہ کس طرح کیوں نے پولیسی بنائی ہے کہ ہمیں ان مسائل میں شکایت کر دی ہے سٹرچ کرنا پڑا ہے کبھی ناغا لینڈ میں آپ دیکھیں وہاں پر کس طرح سے پندرہ بیس لوگ ابھی مارے گئے وہاں بھی لگی پسند تحریک چل رہی ہے اس کے بعد وہاں پر فوج کی آڑی واغ لگا دی گئی یہ بھی تاملنا ڈوگا علاقہ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جی شورش ہے مختلف علاقے ہیں تو اس میں جس طرح کی پولیسی یہ لے کر آیا تھا اچھا افسوس کی بات یہ ہے بابر صاحب کے حادثہ ہے اور لوگ بھی اس میں تھے ان کی آریا بھی تھی جو ہلاک ہو گئے سب لیکن اب جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کو دیکھئے کیا لیگسی کیا ہے ایک تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مناظر کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہے لیکن کراچھ کوئی کچھ کہہ رہا کچھ کہہ رہا کیونکہ اب بھارت کیا اعتبار بھی کون کرے جو ان کی کریڈیبلٹی ہے ساری دنیا کے سامنے ہے کبھی سرجیکل سٹرائک کا ڈراما کبھی کچھ کبھی کچھ کوئی بھی دنیا میں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تو انڈیپرنڈ ابزورو وہ تو پتہ لگے اب یہ شاید پتہ بھی نہ لگ سکے کہ یہ حادثہ تھا کیسے ہوا کیونکہ وہ تو بلکل تباہی نظر آ رہی ہے کیونکہ کریش لینڈ ہی نہیں کیا ہلی کوپر آہستہ سے کوئی نیچے آیا ہو یہ تو ایسے جیسے بلکل وہ راکھ بن گیا اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں ان کی کبھی کوئی ریپورٹ نہیں سامنے آتی ہوتی اور جنرل ویپر آفت جو تھے وہ ایک کنٹروورشل شخصیت تھے اور وہ ایک آرمی کے جنرل کم اور مودی کے ذاتی گارڈ زیادہ تھے اور جب لاس جو الیکشن ہوئے انڈیا میں آپ دیکھیں کہ صرف مودی کو جتوانے کے لیے انہوں نے پلواما کا جھوٹا ڈراما کیا اپنے فوجی مروائے دیئے خود اپنے فوجی مروائے پاکستان کوئی ایسا ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا اپنے فوجی مروائے اس کے بعد ایک جالی سرجیکل سٹائک کروائے گئی پاکستان میں کہ جناب انڈیا جو فوج ہے وہ پاکستان کے اندر گھس گئی اور یہ ساری چیزیں اور دنیا میں شور مچایا گیا اور پورے انڈیا میں ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کی بنیاد پر مودی جو تھے وہ اس وقت تک ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی لیکن بپن راوت نے جالی سرجیکل سٹائک کروائی اور اس سے مودی کو الیکشن جتوائیا تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مودی کو الیکشن میں بپن راوت کا جو اہم رول تھا اس کی بنیاد پر ان کو چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عوضہ دیا گیا کیونکہ ان کی خدمات کے اطراب میں جو انہوں نے مودی سرکار کو جتوانے کے لیے کی اور اب ان کا جو انڈین ائر چیف ہے ان کے ساتھ بھی بڑا شدید پھڑا چل رہا تھا وہ ائر چیف کو ایک انڈیپینڈنٹ فورس مانتے نہیں تھے ان کا خیال تھا کہ جسا ہم آرمی کے مختلف ونگز ہیں ان میں سے ایک آپریشنل ونگ جو ہے وہ ائر فورس بھی ہے تو ائر چیف جو ہے اس کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں ہے پھر انڈین آرمی چیف جو تھے ان کے معاملات میں بھی ان کی انٹرفیر بہت زیادہ تھی یہ تو کوئی انٹرناشنل پروب اگر ہوا چل سکے ورنہ جو بھارت سٹیٹمنٹ دے گا وہی لوگ کہیں گے یہ ہو گیا ایسے ہو گیا بھارت دیکھتے ہیں اس پر آگے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی